خدا مند کے نام کی تعلیف ہو ہمیشہ یسو نام کو عزت اور جلال ملے میری ہمیشہ یہ خواہش ہے کہ خدا مند تیرے نام کی عزت ہو اور ہم تیرے نام کی خاطر بھی عزت کیا جائیں خدا کے کلام میں مرکوم ہے کہ جب رسولوں کو خدا مند کے شاگردوں کو ایمانداروں کو ستاتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے اچھلتے تھے اس لئے خدا مند یسو المسیح نے منجی عالمین نے فرمایا کہ میرے نام سے جب لوگ تمہیں ستائے تو خوش ہونا اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا مگر یہ کون لوگ کر گزرتے ہیں وہ لوگ جنہیں جو اپنے آپ خدا مند کو دیتے ہیں جنہیں خدا مند چن لیتا ہے جیسے کہ یوہنہ کے رسول کے انجیل میں مرکوم ہے پندرہ باب کی سولہ آیت پہ یوہنہ کے انجیل وہ انجیل ہے کہ جو غیر قوموں کے لئے گئے یعنی میرے اور آپ کے لئے لکھی گئے کبھی خدا انہیں وقت دیا تو اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ چاروانہ جیل کس کس کو لکھی گئے تو یوہنہ کے انجیل مقدس میں یہ مرکوم ہے یوہنہ پندرہ باب کی سولہ آیت تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چل لیا اور تم کو مقرر کی آنکھیں جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے میں اس وقت بینک آکھ میں ہوں آٹھ ستمبر ہے خدا مند اپنے جلال کے لئے استعمال فرما رہا ہے آپ میرا نام جانتے ہیں ریورین چاند بابا یوکے سے ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بلائے نہیں ہوتے جو بلائے نہیں ہوتے وہ بھٹک بھی جاتے ہیں جو بلائے نہیں ہوتے وہ باپس بھی لڑ جاتے ہیں جو بلائے نہیں ہوتے ان کو دلچسپی بھی نہیں ہوتی کلام سے تو میری عزیزو جو لوگ بلائے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی جو اپنا آپ خدا مند کو دے دیتے ہیں اس کے خدامد کے عاشق ہو جاتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں وہ لوگ پھر پروانی کرتے کہ اس نام کی خاطر بیزت ہو رہے ہیں اس نام کی خاطر ستائے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں بھی 47 گیرز اگو بلکہ 13 امپریل کو 47 ہو گئے تو اب تو ستمبر ہے ساڑھے سنتالیس سال پہلے جب خدامد نے نوازا جب اس نے چنا جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اسی لیے فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تو جب اس نے چن لیا تو اس نام کی خاطر بڑے دکھ اٹھائے آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہاں ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک واقع ہے یہ بینکک میں وہ آمر بیٹھا رہتا ہے صدیق کا بیٹھا صدیق کے جو والد تھے یعنی آمر کے دادا وہ بڑا اچھا بھلا ان کا صحیح نام تھا اور وہ چیچا وطی پاکستان میں بابا ٹل کے نام سے مشہور ہوئے ہیں انہیں بابا ٹل کہا گیا اور اس کی آج میں وضاحت بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بنا یہ کیسے ہوا تو میرے عزیزو عرصہ دراز کی بات ہے کہ کیمپ مبارک ہے مری میں وہاں خادموں دین بھی جاتے ہیں دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں تو وہ کیمپ جو تھا ایک ہفتے کا وہ صرف خادموں کا کیمپ تھا وہ خادموں کا کیمپ تھا پاس رہی تھے تو میرے عزیزو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ خادموں کے کیمپ میں ہم گئے تو ہم میٹنگ کرتے تھے عبادت کرتے تھے اس کے بعد مری گھومتے تھے مری بھی دیکھتے تھے مری سے ہم گھدرے میں تھا پادی حدیت صاحب تھے گھوٹکی والے بڑے مشہور تھے بڑی عالم شکریت تھی اور میچل ڈیوڈ صاحب تھے جو امریکن تھے راول پنڈی میں رہتے تھے ہم دن کو پھر پھر آکے شام کو لوٹ کے جا رہے تھے تو مری کی مال روڈ کی میٹنگ مال روڈ سے نیچے اترے جب نیچے اترے تو وہاں ایک مسجد تھی اس مسجد میں میں ہاتھ ساف کرنے کے لئے چلا گیا جب میں وہاں ہاتھ ساف کرنے چلا گیا تو وہاں کے علامہ جو تھے مولانہ جو تھے وہ جلال الدین صاحب تھے مولانہ جلال الدین صاحب ان کا نام تھا جلال الدین جلال تو میرے عزیزوں وہ احمدیوں کے مولوی تھے احمدیوں کے مولانہ تھے مرضیوں کے مولوی صاحب تھے اور یوں ہوا کہ جب میں ہاتھ دھونے کے لئے وہاں گیا تو انہوں نے جب دیکھا تو میرے گلے میں کراس دیکھ کے سلیب دیکھ کے انہوں نے بڑے غلط طریقے سے بولے مجھے کہا کہ کافر ہو کر تو مسجد میں کیوں آیا میں نے کہا مسجد تو خدا کا گھر ہے سب ہی آ سکتے آپ کی نظر میں خدا کا یہ گھر ہے جیسے ہم چرچ کو خدا کا گھر کہتے ہیں آپ اسے خدا کا گھر کہتے ہو اور میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ احمدی ہے مرضی ہے بیسو تقرار شروع ہو گئی تو میں نے کہا بھائی اب تیرے اگر زیادہ دل میں بات آئے تو یہی ہے سامنے کیمپ مبارک ہے وہ شیشو مالی کوٹھی اس میں آ جاؤ تو وہ بڑے ندر تھے کیونکہ احمدی تو ڈیبیٹ کرنے میں پیسہ پھینکے لڑائی لیتے ہیں تو وہ جی حدیث اور قرآن لے کر میرے ساتھ چلے گئے جب وہاں گئے تو بات ہوتی رہی شام کا وقت تھا ابھی شام کے پانچ چھ مر کے بجے تھے رات ساڑھے دس بج گئے جب رات ساڑھے دس بجے تو میں نے ان کو اور تو کچھ نہیں کہا میں نے انہوں نے کہا کہ تم نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے بتا کسی یسو کے پاس زندگی ہے یا نہیں میں نے کہا کوئی ایسی ہستی ہے جس نے کہا کہ میں دوبارہ آوں گا کسی نے کہا کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا میں نے کہا یوہنہ چود اب آپ اس کی دوسری اور تیسری آیات میں ہے کہ خدا مندیس المسیح نے فرمایا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور بڑی بات یہ کر دی کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکانیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا یعنی مکمل انہوں کے شک کی گنجائش ہی نہیں اور جب یہ ہوا لیکن یہ خاص آیت بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا خدا مند نے فرمایا کہ تم پہلی آیت میں یعنی چودہ کی پہلی ہیں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو تو وہ باتیں جب شروع ہوئیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا کہ جب میں نے یہ کہا کہ کوئی ان کے علاوہ زندگی دے سکتا ہے کسی نے کہا ہے میں دوبارہ آؤں گا کسی نے کہا ہے میں ساتھ لے کے جاؤں گا کوئی ایسا ہے جو مرنے کے بعد آسمان پر چلا گیا ہو تو وہ کہنے لگا کوئی نہیں کوئی ایک بھی نہیں تو میں نے کہا کیا تمہارے مرزا صاحب کہہ گئے ہیں کہ میں واپس آؤں گا کیا مرزا غلامہ مد قادیہ نے کہا کہ قادیانی نے کہا کہ میں تمہیں قادیان والے نے کہا کہ میں تمہیں ساتھ لیتے لوں گا یا کہا کہ میرے خدا کے گھر میں بہت سے مکانیں تو کہنے لگا نہیں تو میں نے کہا کیا مرزا غلامہ مد قادیانی نے یہ کہا کہ میں نے جات تمہیں دے سکتا ہوں کیا انہوں نے کہا اس نے کہ میرے پاس کھلی اختیار ہے میں نے کہا میری گسو نے کہا کہ باپ نے مجھے کھلے اختیار سانپا ہے مختصر یہ ہے کبھی موقع ملا تو اس ٹیسٹمنی کو پورے طریقے سے بتاؤں گا راڑ ساڑھے دس بجے انہوں نے میرے اور آپ کے خدا مندی ایسا مسئلی کو قبول کر لیا قبول کرنے کے ساتھ تین چار سال میرے ساتھ منا دی کرتے رہے اس سرسہ سے بھی جادیہ کرتے رہے بات ہو رہی تھی مری میں انہوں نے مری کے باقی دن جو تھے میں نے کہا جی اب آپ احمدی ہوتے ہوئے اپنے جاؤ مسئلت میں ان سے سمان وہاں اٹھالا ہو کہلے گا جی جب یسو کو پہن لیا تو اب واپس جانا ہوں کیا مجھے اس سمان کی بھی ضرورت نہیں مجھے ان کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں میں تو آپ کے اتارے ہوئے بھی پہن لوں گا اب میں نے زندگی گیسو کو دے دی ہے تو وہ اس کمپ میں ایک ہفتہ ہمارے ساتھ رہے خدمت ہوتی رہی کلام ہوتا رہا وہاں میں نے ایک نظم لکھی آخری دن مجھے کہہ لیا کہ دی آپ شائر ہیں شائر ہیں تو آپ کوئی کچھ لکھیں کہ وہ جو مری کی نظم تھی اور گل نازہ اور سابر جو تھے جو ملازم تھے وہ کھانا پکاتے تھے انہوں نے بوٹھییں خود کھا جانی ہڈیاں اور شوربہ خادموں کے لیے کہہ لگے ہماری تعریف میں نے کہا گل ناز دی خدمت تائیں پھلکہ دی نہ جانا سابر نال سبر دے یارو دیتا سانو کھانا بسکٹ اس نے خوب کھلائے گرم پلائی چاہ وانی مرگے وانی مرگے وان تو آخر پہ میں نے لکھا وہ آپ سب کے لیے بھی ہے وہ تھا بے شک شکلان پھل جاوانگے کوئی بڑی بات نہیں بے شک شکلان پھل جاوانگے پر دلوں ناسی پھلائیے بے شک شکلان پھل جاوانگے پر دلوں ناسی پھلائیے یہ سمسیدھی دیو گوائی جڑے پاس سے جائیے ایک دو جے نو کرو سلاما ملیے اپنی را وانی مرگے وانی مرگے وانی مرگے وان جیسے کہ میں نے کہا کہ چائے میں پیتا نہیں تھا لیکن وہ سرگوڑے والی بہن کے گھر گیا وہ نے کہا بہن جی چاہ میں نے کہا بہن جی پہلے بہن جی سب چائے پی لو میں نے کہا جی بہن جی میں نے کبھی چائے نہیں پی کہہ لے کہ صدی طرح کو بوتل پی نہیں ہے اس وقت سے ڈر کے مارے اب میں آپ سب سے زیادہ چائے پیتا ہوں تو میرے عزیزو مولانا جلال ادین جو تھے ان کا نام ہم نے جلال پترس رکھا تو جلال پترس جو تھے وہ تین چار سال میرے ساتھ رہے پھر انہوں نے سیمنری کی شیخ خوبرا میں پھر میرے پاس آ گئے اور ہم بزاری منادی کٹھے کرتے تھے ہم کرتے کرتے چیچا وطری میں پہنچے چیچا وطری میں بابا جی تھے جن کا بیٹا یہاں جہاں میں آیا ہوں بینک آکھ میں ان کا پوتا ہے آمر نام ہے ان کے اپنے بیٹے کا نام صدیق تھا صدیق کا بیٹا یہاں بینک آکھ میں آمر ہے میں تو میری گود میں کہلا ہے آمی کہتا تھا تو میرے عزیزو انہوں نے کہا کہ جلال صاحب جلال پترس صاحب آپ نے اپنے ماں باپ کی کبھی خبر لی انہوں نے کہا جی انہوں نے میرا آنا جانا بند کر دیا ہے میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے تو آخر کیا ہوا فیصلہ ہوا کہ جی آپ جاؤ جب کہا کہ جاؤ تو میں نے کہا کہ ایک شرط ہے جب جاؤ تو یسو کی گوہ ہی دینا اس کا پرچار کرنا لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی وہ مضبوط تھے جب وہ وہاں گئے جاتے ہی گاؤں والوں نے پکڑ لیا گاؤں والوں نے مارا موں کالا کر دیا گدے پہ بٹھا دیا اور وہ کتے جس برطن میں کتے کو پانی ڈالتے ہیں کتہ رکھ وہ پانی رکھ دیا کہ یہاں سے پانی پی اور جب ایسا ہوا تو اس گاؤں میں ایک کرسچن تھا جو بھاگ کے آیا چیچا وطنی میں اس نے کہا کہ بابا جی آپ کے گھر سنا چاند بابا آئے ہیں مجھے جلال پترس نے بھیجا ہے جب یہ کہا تو میں نے کہا بابا جی اب امتحان کا موقع آ گیا ہے اب گواہی دینے کا موقع آ گیا ہے اب یسو کے سپاہی کو بچانے کا موقع آ گیا ہے تو بابا جی نے کہا کہ کیسے چلیں آمر کے دادا نے میں نے کہا جی تیار ہو جائیں ہم نے دو لمبے لمبے چوگے لیے چوگے لے کے بابا جی نے بھی یہاں ٹل ٹل بانجھ لیے جو بہت آواز دیتے ہیں گھنٹیاں بانجھ لیے پاؤں میں گھنگرو ڈال لیے میں نے بھی ڈال لیے لمبا چوگہ پہن لیا بھیق مانگنے والے ہم ہم بن گئے یا میں نے وہ تھیلہ ڈال لیا جس میں آٹا لینا تھا میں نے کہا جی کوئی گھر ہم نے چھوڑنا نہیں ہم ہر گھر پر بھیق مانگتے رہے اور اس بابا ٹل جو تھے وہ ڈھول بجاتے تھے بجانا تو نہیں آتا تھا وہ ڈھول بجاتے گئے اور میں اور بابا جی ناچتے ناچتے گاؤں کے اندر داخل ہو گیا ہے تو لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی یہ لمبے لمبے بالوں والا لڑکا خوبصورت لڑکا رنگ ساپ ہے اور یہ بھی ناترہ ہے اور یہ کیا واقعی فقیر ہے لیکن خدا مند اپنا کام کرتا ہے بڑے لوگ سب کٹائی کے لیے گندم کا موسم تھا کٹائی کے لیے گئے ہم ہر گھر سے بھیک لیتے رہے آٹے سے تھیلا بھر گیا جب بھر گیا ایک دروازے کے سامنے ہم گدرے تو وہاں وہ دروازہ جو تھا اس کو تعلہ لگا تھا تو بابا جی نے کہا ادھر تو تعلہ کوئی ہے ہی نہیں تو میں نے کہا بابا جی ادھر مجھے شک ہے میرے خدا مند کی روح مجھے بتا رہی ہے کہ یہاں ضرور ہوں گے جلال پترس تو بابا جی نے کیا کیا زہور سے چمٹا بجایا میں نے کہا چمکٹے کو چھوڑ دیں اب یہ ڈھول بجائیں انہوں نے جب زہور سے ڈھول بجایا تو میں نے وہ تعلہ توڑ دیا اور میں نے آواز دی تو اندر سے آواز آئی کہ چاند بابا جی میں اندر ہوں تو میں نے کہا جی اب ایسی بات ہے کہ اگر جلال کو کوئی مارنا چاہے تو مجھے مار دیں ہم نے جلال کو بچانا آئے میں نے اپنا چوغہ اس کو دے دیا اس کے کپڑے پہن کے میں اور آدھا گھنٹہ اندر بابا جی اور وہ ناچتے ہوئے اسی طرح نکل گئے سر پہ کپڑا لے لیا اور میرے والا چوغہ پہن کے وہ جب وہ نکل گئے تو وہاں یہ تھا کہ ایک خدا کا بندہ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ در محسوس کرے کہ میرا نام کیوں لے دیا میں اس کا چلو نام نہیں بتاتا وہ ٹکسی لے کے گاؤں کے باہر کھڑا تھا تو میں بھی آ گیا ان کے پیچھے پہلے وہ میرے لیے پریشان تھے کہ شاید پکڑا گیا مگر وہ جب بیٹھ گئے گاڑی کے اندر تو میری یہ دعا تھی کہ میں پکڑا جاؤں تو پکڑا جاؤں خدا کے بندے کو تو خدا بندے بچا لے وہ تیرا بندہ ہے تو ٹکسی میں ہم بیٹھے اور نکل آئے تو پھر چیچا وطنی کے لوگوں نے آمر کے دادا کا نام بھول گیا ان کے آج بھی ان کو بابا ٹل کہتے ہیں کئی القاب ایسے ہوتے ہیں اس لیے ملتے ہیں میرے حزیزو جو باعث عزت ہوتے ہیں خدا مند یہ سمچی کے لیے باعث عزت گینے جاتے ہیں پھر دلال پترس اور مضبوط ہو گئے اور خدا مند میں مضبوط ہو گئے اور پھر اس ہستی نے میرے ساتھ جگہ جگہ مارے گائیں جگہ جگہ دکھ دیکھے سب کچھ دیکھا اور خدا مند کے نام کو وہ عزت اور جلال دیتا رہا یہ میرے حزیزو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو خدا مند چن لیتا ہے جیسے کہ میں نے پڑھا یوہنہ پترہ کی سولہ میں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تو چونکہ اس نے ہمیں چنا ہوا تھا وہ اپنے بندہ جلال پترس کو نکال کے لے آیا ہے اور وہ چنتا اس وقت ہے جب ہم خدا مند کو اپنا آپ دیتے ہیں آج وقت ہے اگر کسی نے اپنا آپ یسو کو نہیں دیا تو دے دیجئے تاکہ خدا مند آپ کو وہاں پہنچائے جہاں پہنچانے کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جہاں تم ہو میں بھی ہوں لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے جیسے میں نے شروع میں کہا جہاں نا چودہ کی پندرہ میں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو عزیز ہو اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں کوئی اور نہیں آسمان اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا وہی نجات دے سکتا ہے تو اس نجات دہندہ کے قدموں میں آنے کے لیے صرف اپنا آپ اس کو دینا ہوگا ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ زندگی تھوڑی ہے جو انہا مکاشرہ دو کی دس میں لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تو جہاں زندگی کا تاج دوں گا اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کا تاج دیتے ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی اپنا آپ دے دیجئے ایسا نہ ہو کے وقت گزر جائے ایک لڑکی تھی اس نے اپنی نوٹ بک پر لکھ لیا کہ میں میں کل توبہ کر لوں گی وہ روڈ کراس کیا اور جب وہ گریا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا اور وہ پیج نکل کے نوٹ بک کا سامنے آ گیا کہ میں کل توبہ کر لوں گی تو ایسا نہ ہو کے کل گزر جائے خود امد آپ کو ہم سب کو بڑی برکت دے آمین